موسیقی باطن سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا کے لا چار ہزار سال قبل پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ اترا تھا جو صرف تین نفوس پہ مشتمل تھا ایک باپ ایک بیٹا اور ایک اس بچے کی والدہ مانگ مانگ کر اللہ سے فرزند لیا لیکن بچہ جو ہی اس بزمگیتی میں قدم رکھتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کو ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں کوئی سبزہ نہ ہو جہاں کوئی ہمسایہ نہ ہو جہاں شجر سایہ دار شجر پھل دار نہ ہو حضرت ابداہیم علیہ السلام اس قافلے کو لے کر یہاں پہنچے رات گزری سبوں کا سپیدہ تلو ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے رب میں یہاں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں سبزہ نہیں ہے اے میرے مالک ان کی حفاظت فرمانا اور میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں اور دلوں کے رخ ان کی سم پھیر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اپاک باز خاتون نے اپنے شوہر نامدار کا دامن تھام لیا تمسکت بے ازیالہی اور پوچھا اس تنہائی اور غربت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو ننانوے سال کی عمر میں فرزند ملا پرابوس کو اس غربت اور اس تنہائی میں چھوڑ کے کس کے سپرد کر کے ہمیں کہاں جا رہے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو پاک باز خاتون نے کہا اِذَلَّا يُدِيُّوْنَا اگر تم ہمیں اس غرب کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا حرم کی یہ داستان ان تین نفوس سے شروع ہوتی ہے ماں اپنے بیٹے کے لئے پانی کی تلاش میں صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ تک کا سپر کرتی ہے سات چکروں کے بعد بیٹے کی طرف بے تابانہ دھوڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے کے پاؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر واپس شام کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں بچے کی عمر تیرہ سال ہوتی ہے حکم ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کرو اللہ کے راستے میں اونٹ زبا کرتے ہیں لیکن خواب مسلسل آ رہا ہے سمجھ گئے اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب شیعت مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے تیرہ سال کے بعد اس وادی کی طرف چلے جہاں اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑا تھا اور آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ جلوی سے بچے کو تیار کر دو میں اسے کسی دوست کی دعوت پہ لے جا رہا ہوں باپ بیرون ملک گیا ہو سالوں کے بعد جب پلٹتا ہے تو کئی اقسام و انوا کے کھلونیں اپنی اولاد کے لیے لے کر آتا ہے لیکن قدرت کی نیرنگیاں دیکھئے اللہ کی طرف سے بندوں پر جو امتحان پڑھتے رہے ہیں ان کے انداز دیکھئے کہا تم جاؤ تو چھڑی لے جاؤ رسی لے جاؤ حضرت اسمائیل علیہ السلام تیار ہو گئے ساتھ لیا شیطان نے سمجھا شاید اس سے بہتر موقع مجھے نہ ملے اس خاندان کو ورگلانے کا راہ حق سے ہٹانے کا ممتہ کی مجھگوریوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہہ کے پاس آیا اور کہنے لگا جانتے ہو کہ بیٹا کہاں گیا ہے کہا اس کے باپ دوست کی دعوت پر لے کر گئے کہاں نہیں وہ اسے زبا کرنا چاہتے ہیں کہاں کوئی کرنے والی بات کرو بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو زبا کرتا ہے اور پھر بیٹا بھی وہ جس کو مانگ مانگ کے لیا ہو زندگی کی کمائی ننانویں سال جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سہری کے وقت پکار کرتے رہے میرے مالک میرے گھر میں بھی اجالہ کر دے مجھے بھی ایک فرزند دے دے تو آج کیا اس فرزند کی گردن پر وہ چھری پھیر دے گا کیسی عجیب بات کرو ہے کہنے لگا اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر جو حکم ملا ہے اس کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے ایسا کرنے پر آمادہ ہوا ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں کاش آج میری گود میں ہزار اسمائیل ہوتے شیطان نے سمجھا کہ یہاں تو وار نہیں چلا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا کہنے لگا رب کو رازی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں کیا بیٹے کی گردم پہ ہی چھری پھیر کے رب رازی ہوتا ہے ایک خواب کو تم فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہے ہو خواب خواب ہی ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف تین دفعہ مارا کہا پیچھے ہٹ جا میرے اور میرے رب کے راستے میں نہ آ میرے پاس ایک اسمائیل ہے ہزار اسمائیل بھی ہوتے راہِ خدا میں قربان کر دیتا اب منع کی وادی میں باپ اور بیٹا پہنچیں قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا باپ نے اپنے بیٹے کو منع کی وادی میں پہنچ کر کے آگاہ کیا کہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے فنزر مازہ تراؤ تو اپنی رائے بتا تیری رائے کیا ہے اس معاملے میں یہ آسان بات نہیں ہے میں اور آپ بھی اپنے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں ہمارے آنگن اولادوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اپنی اولادوں کے چہرے کو دیکھ کر قلب اور روح کی تسکی کا سامان کرتے ہیں ان کے معمولی سے دکھ پر ہمارے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں منع کی وادی ہے پہاڑوں کا دامن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تو بتا تیری رائے کیا ہے بیٹا اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتا جواب نہ دیتا تو یہ بھی بڑی بات تھی بیٹا سرے تسلیم خم کر دیتا اور دبی سی آواز سے کہتا اچھا جو تمہاری مرضی تو یہ بھی انتصال عامر تھا حکم کی تعمیل تھی بیٹا بخوشی کہتا ہاں ابو جی جو حکم ملا ہے مجھے زبا کر دیجئے تو یہ بھی پورا عدب تھا اور حکم کی پوری پوری تعمیل تھی لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور بیٹے کا انداز دیکھئے جب باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو زبا کرنا چاہ رہا ہوں تو بیٹا یہ نہیں کہتا یا ابا تزبہ ہاں میرے باپ مجھے زبا کر لیجئے سوال زبا کا تھا جواب بھی زبا سے دے دیا جاتا تو سوال کا مکمل جواب تھا یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ آپ زبا کرنا چاہتے ہیں ہاں مجھے زبا کر لیں بلکہ قرآن مجید کھولی ہے جواب کتنا علی نصب ہے اور الفاظ کی ترقیب کے اندر دھڑتے ہوئے دل کی کیسے صدا سنائی دے رہی ہے کہا میرے باپ زبا کیا جو بھی حکم ہے کرو فقط زبا ہی نہیں میرے بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے مجھے آگ میں جلانا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے یا ابا تفعل ما تو مر میرے باپ جو کرنا ہے کر گزریے ستاجدونی انشاءاللہ من الساورین آپ دیکھیں گے میں سبر کر کے دکھاؤں گا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی کہا جو کرنا ہے کرو مجھے آپ بالکل اس کے لئے تیار پائیں گے جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرو اب وادی منع پہاڑوں کا دامن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھوڑی اور کہا اب میرے باپ مجھے رسیوں سے جکڑ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد سے تڑپنے لگوں اور آپ کو اللہ کا حکم تعمیل کرنے میں اس کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے اور میرے باپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خوبصورت چہرہ زبا کے لئے رکاوٹ بن جائے اور محبت آپ کے سینے کے اندر اس طرح جوش مارے کہ آپ کی چھوڑی رک جائے باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیا گیا پھر بیٹا کہنے لگا ابو جی میری رسیاں کھول دو کہا بیٹا کیا ہوا ارادہ تو نہیں بدلا کہا نہیں میرے باپ کل کا مورغت لکھے گا کہ باپ زبا کرنا چاہتا تھا بیٹا زبا ہونا نہیں چاہتا تھا باپ نے باندھ کے کیا ہے میری رسیاں کھول دو نہیں تڑکوں گا اب قرآن کھولیے ارشاد فرمایا جب دونوں راضی ہو گئے باپ زبا کرنے پہ راضی ہو گیا بیٹا زبا ہونے پہ راضی ہو گیا یہ راضی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے کوئی حمالیہ کا کلاجہ بھی ہوتا تو پھٹ جاتا منع کی وادی تھر تھر کام پر رہی ہے مالک قیامت آنے والی ہے وہ بیٹا جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا آج اس فرزن کو باپ نے گٹایا ہوا ہے اور اس کی چھاتی پہ اپنا گھٹنا رکھا ہے فلمہ اسلامہ جب دونوں راضی ہو گئے فلاں کوٹھی خرید لیں فلاں مادل کی گاڑی خرید لیں نہیں نہیں باپ زبا کرنے پہ راضی ہے بیٹا زبا ہونے پہ راضی ہے جب دونوں راضی ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا مفسرین نے اس پہ دو قول ویان فرمائے ہیں ایک تو یہ کہ پیشانی کے بل لٹایا اور اوپر سے زبا کرنا چاہتے تھے گردن کے پیچھے سے تاکہ بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو یہ ہے پیشانی کے بل لٹانے کا ایک انداز اور دوسرا انداز مفسرین فرماتے ہیں جس طرح ہم جانور کو زبا کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کر پیچھے زمین پہ لگا لیتے ہیں تاکہ اس کی رنگیں تن جائیں گردن کھل جائے اور زبا کرنے میں آسانی ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے نونہال کی ریشم جیسی گردن کو خم دے کر پیچھے پتھر کے ساتھ پیشانی لگائی اور جب وہ گردن تن گئی تو اس کو کہتے ہیں وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا ہاتھ میں چھوڑی ہے اور جب حضرت خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی دھرتی کا کلیجہ کانپنے لگا ہوروں کی چیخیں نکل گئی عرش مولا تھرانے لگا فلشتے کانپنے لگا موسیقی موسیقی